بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سوڈنٹس جو پودا یا پلانٹ کوئی بھی اپنی فوڈ کو پریپیئر کرتا ہے اپنی خوراک کو پریپیئر کرتا ہے اسے ہم شارٹ ٹام میں فوٹو سینسز کہتے ہیں جب ہم اس کا آرٹیکل سٹارٹ کریں گے تب فردر اس کے بارے میں ہم تھارولی ڈسکس کریں گے اور ریسپیریشن کیا ہوتی ہے ریسپیریشن بیسکلی ہمارے پاس انرجی میکنگ پروسس ہوتا ہے جس طرح اب ہمیں اور آل لیونگ آرگنزم جتنے بھی ہیں ٹھیک ہے ان کو کوئی بھی ایکٹیوٹی پرفارم کرنے کے لیے انرجی کی ضرورت ہوتی ہے جس طرح ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ پلانٹس پلانٹس کیا ہے لیونگ آرگنزم ہے ہماری طرح جس طرح ہم ریسپائر کرتے ہیں ہم سانس لیتے ہیں ٹھیک ہے لیونگ آرگنزم کی سب سے بڑی نشانی کیا ہوتی ہے زندہ جاندار کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ کیسے سانس لیتے ہیں اور جس طرح ہم لوگ سانس انہیل کرتے ہیں ایکزیل کرتے ہیں اسی طرح پودے بھی سانس لیتے ہیں اس لیے ہم ان کو لیونگ آرگنیزمز جو ہے وہ بولا جاتا ہے تو جتنے بھی لیونگ آرگنیزم ہیں ان کو کوئی بھی ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کے لیے انرجی ریکوائر ہوتی ہے جس طرح ہم لوگ چلتے ہیں ہمیں چلنے کے لیے بات کرنے کے لیے ٹھیک ہے انرجی ریکوائر ہوتی ہے وید آؤٹ انرجی ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تو اس طرح پلانٹس کو بھی انرجی ریکوائر ہوتی ہے اپنی ایکٹیویٹیز کو پرفارم کرنے کے لیے تو فوٹر سانسیز کے پروسس میں وہ اپنے لیے فوڈ بناتے ہیں اور ایسپیریشن میں اس فوڈ کو نرجی میں جو ہے وہ چینج کرتے ہیں نرجی میں کنورڈ کرتے ہیں یہ فوٹر سانسیز اور ایسپیریشن ایک دوسرے کے انورس پروسس ہوتا ہے آئیں فردر ڈسکس کرتے ہیں کہ اس چیپٹر میں ہم کیا ڈسکس کرنے والے ہیں تو سب سے پہلے جنہوں لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کرلیں اور بیل کے آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچ سکے آئیں جی فردر ڈسکس کرتے ہیں اس چیپٹر میں ہم لوگ ڈسکس کرنے والے ہیں انٹرنل سٹرکچر آفا لیف کہ جو لیف ہے ہمارا کوئی بھی پلانٹ ہے اس کے جو پتے ہوتے ہیں لیفز ہوتے ہیں اس کا انٹرنل سٹرکچر کیا ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے اس جو انٹرنل سٹرکچر آف لیف ہوتا ہے لیف کو بسکلی فوڈ فیکٹریز بولا جاتا ہے کہ جتنی بھی پودے کے لیے فوڈ پریپیئر ہوتی ہے خوراک پریپیئر ہوتی ہے وہ لیف کی مدد سے ہوتی ہے پھر ہمارے پاس آتا ہے فوٹو سینٹسز اور امپورٹنس آف فوٹو سینٹسز تو فوٹو سینٹسز کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں کہ فوٹو سینٹسز جو ہے وہ بائی یوزنگ دا سن لائٹ کوئی بھی پودا اپنے لیے خوراک پریپیئر کرتا ہے وہ فوٹو سینٹسز کا پروسس کہلاتا ہے اور امپورٹنسز میں کیا آ جاتا ہے کہ اگر کوئی بھی پودا وہ اپنے لیے خوراک پریپیئر نہیں کرے گا دین وہ نرجی کیسے بنائے گا اگر وہ نرجی نہیں بنائے گا تو گروہ بھی نہیں کر سکتے جس طرح ہم ہیمن ہیں ہم خوراک کھاتے ہیں ہم کھانا کھاتے ہیں مختلف کیلوریز لیتے ہیں وہ پھر خوراک ہمیں کیا کرتا ہے ہمیں نرجی مہیا کرتا ہے جس کی وجہ سے ہماری گروہ ہوتی ہے ٹھیک ہے جی ہماری نشو نما ہوتی ہے تو یہ سارے کا سارا پروسس میں آ جاتا ہے دین ایفیکٹس آف ڈیفرنٹ فیکٹرز او فوٹو سینٹسز کہ ڈیفرنٹ فیکٹرز جو ہیں جس پہ فوٹو سینٹسز ڈیپینڈ کرتا ہے مثلا جو فوٹو سینٹسز کے پروسس میں کوئی نہ کوئی عمل پر فارم کرتے ہیں لائک وارٹر ہے وارٹر کیا ایفیکٹ کرتا ہے فوٹو سینٹسز کے اوپر یہ ہم ڈسکس کریں گے کاربن ڈی اکسائیڈ ہے دین ہمارے پاس سن لائٹ ہے تو اس طرح فردر ہم لوگ ساری جو بھی فیکٹرز ہیں اس کے وہ ڈسکس کریں گے سٹرکچر آف ڈیفرنٹ فوٹو سینٹسز کہ لیفرنٹ فوٹو سینٹسز کے لیے زیادہ سوٹیبل ہے مثلا اب ہمیں پتا ہے کہ پلانٹ مختلف طرح کے ہوتے ہیں ازاری بات ہے ان کے شیپ اور سائز میں فرق ہوتا ہے جب ان کی شیپ اور سائز میں فرق ہوتا ہے تو ان کے جو پتے ہیں عاویسلی وہ بھی ایک دوسرے سے چینج ہوتے ہیں جب پتے ایک دوسرے سے چینج ہوتے ہیں تو کون سی شیپ ایسی ہے کسی بھی پلانٹ کے لیف کی پلانٹ فوٹو سینٹسز ہمارے پاس آتا ہے ریسپیریشن ان پلانٹس پودے پھر اپنی اس پرپیر کی ہوئی فوڈ کو کنورٹ کرتے ہیں کیسے انرجی میں کیسے وہ اس کو جو ہے وہ اپنے ضرورت کے حساب سے انرجی میں چینج کر لیتے ہیں اور پھر ہم کمپیر کروائیں گے کہ فوٹر سینسز میں یہ ہوتا ہے اور ریسپیریشن میں یہ ہوتا ہے بات میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ یہ ایک دوسرے کے جو ہے وہ انورس پروسس ہوتے ہیں اور لاسٹ ہمارے پاس جو ہے وہ ایکسرسائز آ جاتی ہے چیپٹر نمبر تھری کی انٹرنل سٹرکچر آف لیف ہمیں کیا کہتا ہے کہ لیفز ایک ایمپورٹنس کے حامل ہے لیفز کا جو سٹرکچر ہمارے پاس ہوتا ہے یہ جو بات میں نے آپ سے پہلے ڈسکس کی ہے کہ لیفز کو فوڈ فیکٹریز بھی بولا جاتا ہے کہ جتنی بھی پودے کے لیے خوراک پریپیئر ہوتی ہے فوڈ پریپیئر ہوتی ہے وہ لیفز میں ہوتی ہے اب کرتے کیا ہیں یہ سورج سے آنے والی انرجی کو جذب کرتے ہیں سورج سے آنے والی انرجی کو یہ جذب کرتے ہیں اور کیا بناتے ہیں خوراک بناتے ہیں ہم لوگوں نے مائکروسکوپ کی مدد سے لیفز کا جائزہ لیا ہم نے اس کو جو ہے وہ ڈسکس کیا اور مائکروسکوپ کی مدد سے ہم نے اس کو دیکھا ہم نے یہ پایا کہ ہم نے لیفز کو تین حصہ میں ڈیوائیڈ کیا کہ لیفز کے ہم نے تین پارٹس فردر اس کو ڈیوائیڈ کر دیا کہ اپیڈرمز میں کیا ہوتا ہے میزو فیل میں کیا ہوتا ہے ویسکولر بندل میں کیا ہوتا ہے آئیں دیکھتے ہیں یہاں پر ڈیئر سورنٹس ایک شورٹ کویسن ہمارا بڑھ اچھا کلیئر ہو جاتا ہے کہ جو لیفز ہے اس کے کتنے پارٹس ہوتے ہیں تین کون کون سے ہیں اپیڈرمز ہے میزو فیل اینڈ ویسکولر بندل جو لیف کی سب سے اوپر والی لیئر ہوتی ہے یہ اپر اپیڈرمز کی ڈیفنیشن آگئے یہ ڈائیگرام میں میں نے آپ کو بتا بھی دیا یہ اپر لیئر ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ اپر اپیڈرمز آ جائے گا ٹھیک ہے لور لیئر کیا کہلائے گی لور اپیڈرمز یہ نیچے والی جو لیئر ہے یہ ہمارے پاس کیا کہلائے گی لور اپیڈرمز اب ان اپر اور لور کے درمیان کیا ہے ہمارے پاس فردر ڈسکس کرتے ہیں لور اپیڈرمز ہیز مینی سٹو میٹا کہ لور اپیڈرمز میں بہت زیادہ سٹو میٹا ہوتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک جو ہے وہ آپ کو انڈیکیٹ کر دیا جس طرح کہ ہماری بک میں جو فگر دکھائی گئی ہے اس کے اکارڈنگ اب یہ ٹو بین شیپ گارڈ سیلز آگئے ہیں اور یہ اپننگ آگئے ہیں ٹھیک ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایکسچینج آف اوکسیجن کاربن ڈای اکسائیڈ اینڈ وارٹر ویپرز بیٹوین دا لیف سیلز اینڈ دا ایئر ٹیکس پلیس تھرہو سٹو میٹا کہ سٹو میٹا کے ذریعے یہ سمجھ لیں کہ ہمارے پاس سٹو میٹا ایک ایسا رستہ ہے جس سے کسی بھی لیف کے اندر ہم کیا کرتے ہیں ایکسچینج کرواتے ہیں کہ اس کو اوکسیجن کاربن ڈای اکسائیڈ وارٹر ویپرز بیٹوین دا لیف سیلز اینڈ دا ایئر ٹیکس پلیس تھرہو سٹو میٹا ٹھیک ہے جی دین ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں کہ میزو فیل کیا ہوتا ہے اور ویسکولر بندل کیا ہوتا ہے دیر سوڈنٹس وہ ہم بک سے میں آپ لوگوں کو ریڈ کروا دیتا ہوں یہ پیج نمبر ہمارے پاس ٹونٹی سکس ہے بک کا پیج نمبر ٹونٹی سکس وہاں پہ یہ آرٹی کا لکھا ہوا ہے انٹرنل سٹرکچر آفا لیف انٹرنل سٹرکچر آفا لیف ہم نے ڈسکس کیا کہ لیف بیسکلی کیا ہوا کرتا اور اس کے کتنے اسے ہیں تین اپی ڈرمس کو ہم نے یہاں ڈسکس کیا ڈائیگرام اس کی یہ رہی دین ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں میزو فیل میزو فیل ہمارے پاس کیا آتا ہے بیٹوین دا اپر اینڈ لور اپی ڈرمس اس دا میزو فیل اپر اپی ڈرمس اور لور اپی ڈرمس کے درمیان جتنا یہ ہمارے پاس پورشن ہے یہ سارے کا سارا کیا کہلاتا ہے میزو فیل کہلاتا ہے دی میزو فیل میزو فیل میڈ اپ آف سیلز ڈیٹ کنٹین کلورو پلاس اب یہ کن چیزوں سے مل کر بنا ہوتا ہے ایسے سیل سے جو کیا کہلاتے ہیں ہمارے پاس کلورو پلاس کہلاتے ہیں گرین پیگمنٹ کلورو فیل جس طرح ہمیں پتہ ہے پتے کا کلر جو ہے وہ گرین ہوتا ہے تو گرین پیگمنٹ جو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے کلورو فیل اس پریزنٹ اس پریزنٹ کس میں ہوتا ہے وہ کلورو پلاس کے اندر کلورو پلاس ٹرپس لائٹ انرجی ویچ اس یوز فوڈ میکنگ پروسس یہ کلورو فیل پھر کیا کرتا ہے ہمارے پاس جو سن سے آنے والی انرجی ہوتی اس کی مدد سے پریپیئر کرتا ہے فوڈ کو جو میزو فیل ہمارے پاس ایک ایسا ریجن ہے یعنی کہ یہ اپر اپیڈرمس اور لور اپیڈرمس کے درمیان جتنا یہ ہمارے پاس یہ پورشن ہے یہ والا سارا کا سارا جو پورشن ہے اس میں پودے کے لیے خوراک پریپیئر ہوتی ہے فوڈ پریپیئر ہوتی ہے جس کو آسان لفظوں میں ہم بول دیتے ہیں کہ یہ فوڈو سینٹس کا پروسس ہوتا ہے دیر سوڈنٹس دین ہمارے پاس تھرڈ پارٹ آتا ہے لیف کا ویسکولر بندل ویسکولر بندل میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے دیس سینٹرل پارٹ آف دا میزو فیل ٹیشو is made of ویسکولر بندل اب یہ سینٹرل پارٹ اس کا یہ سارے کا سارا پورشن ہمارے پاس کہلہ آرہا تھا میزو فیل میزو فیل کا جو سینٹرل پارٹ ہے وہ کیا ہے ویسکولر بندل سکولر بندل یہ چیپٹر نمبر ون میں جب ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا پلانٹ سیل کو تب میں نے آپ لوگوں کو یہ بڑے کلیرل ڈسکس کروائے تھے کہ جو ہمارے پاس زائلم سیل کیا ہوتا ہے اور فلویم سیل کیا ہوتے ہیں زائلم کیریز وٹر فرم روٹس ٹو لیوز اب زائلم کیا کرتے ہیں کہ جو جڑوں سے پانی کو لے کے جاتے ہیں کہاں پودے کے پتوں تک ہم جب بھی پانی دیتے ہیں کسی پلانٹ کو اس کی روٹس میں دیتے ہیں وہاں سے پھر پانی جاتا ہے کہاں اس کے جو ہے وہ لیوز میں دین فلویم کیا کرتے ہیں کہ کیریز پریپیئر فور ٹو ادر پارٹس آف دا پلانٹ کہ بھی یہ خوراک کو پریپیئر کرتے ہیں اور پلانٹ کے دوسرے حصوں تک بھی پہنچاتے ہیں تو یہ تھا ایک پورے کا پورا پروسس لیف کا جس کے تحت کسی بھی پودے کی جو ہے وہ خوراک پریپیئر ہوتی ہے انٹرنل سٹرکچر آف لیف میں ہم لوگوں نے سب سے پہلے لیف کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکس کیا پھر تین پارٹس ہم ہرے پاس اپی ڈرمس میزفل ویسکولر بندل اپی ڈرمس کو ڈسکس کیا بائی ڈائیگرام ہم نے دیکھا اپر اپی ڈرمس کیا لور اپی ڈرمس کیا پھر میزفل کو ڈسکس کیا ویسکولر بندل کو ڈسکس کیا یہ تینوں پروسس کے بعد ہمارا جو پلانٹ ہے وہ اس کابل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے لئے خوراک پریپیئر کرے اور تمام حصو تک اس کی جو بنائی گئی فوڈ ہے وہ بہت سانی جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے امید کرتا ہوں ڈیر سوڈنٹس آج والے لیکچر کیا آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھ لگی ہوگی اگر کوئی بھی پرابلم ہو ضرور کومنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھئے گا اللہ حافظ